موسیقی ایک بہت ہی ستکار جوگ اتے سچی سچی سکشید مالک سردار کورسنگ سیکھوں ہونا نے اپنا سارا جیون سماش پلائی دے کام کردیاں بسر کیتا اپ جی ہمیشا سچ دے راستے دے چلے اتے سبنا نال مل جھول کے رہن دے رہے اپ جی دا صبح ہر کسی دے دکھ درد وچ سہائی ہون والا سی اپ جی چنگی سنسکاران دے دارنیسن اتے اپ جی دے چنگی سنسکاران دے چلک اتے اپ جی دے سمچے پریوار وچوں دیکھ سکتے ہیں اپ جی دے سمچے پریوار مٹ بولڑا ہے اتے سبنا نال سچی ہمدردی رکھنوالا پریوار ہے سردار کورسنگ سیکھوں ہونا دے یاد وچ اکتار میکس ماغم ہونا دے سمچے پریوار ولنوں بینڈ پاگ تھلا کلان جلا فرید کوڑ وکے کروایا گیا جس وچ راگی سنگا ولنوں کیرتن دے خاشری لگوائی اتے سنگتانو پر ماتما دے چرنا نال جھوڑیا موسیقی 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 پارنگاوے کس پیرے کون پارنگاوے ایسے 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 شام دکتی ایسے 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 رام دکتی ایسے 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 دنیاں تے جڑے لوگ اپراد کردے نہیں یہ کون نہیں کڑے بندے دنیاں تے اپراد کردے ہیں ماتما کہیں لگا تینوں کی لوڑ ہے پچھن دی کہیں گا تینوں کی لوڑ ہے پچھن دی اٹھا دنیاں تیری موت ہو جانی ہے تے تم اس وقت پشکے فیل ہیں اٹھا دنیاں توں اپنی سفر پورا کر کے چلدہ بننا ہے تینوں کی لوڑ ہے پچھن دی جو تو تیلے نے سیو کے نیاں گال سوئی تے پیراں تھا جمین نکل گئی کہیں دا میری اٹھا دنیاں موت ہو جانی ہے ماتما پھیں دا ہاں اٹھا دنیاں تیری موت ہے موڑا 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 جڑا سیو کسی ہو دی ماتما تے انی شردہ سا جہنے آج ساٹھی سنت بابیاں تے انی شردہ بابینا خیر مار دے دیو چھتے برو دی کرپا ہے تو آٹھے علاقے دے دیو چھتے سماکا مندے رہن دے تے پائیسا اور پائی پنچ پری سنگھ دے بھرمت سیوہ لہر سنگھ تے ایک نور خالسہ فوج والے جبی سنگھ نے وہ چڑھ دی کلا دے نار ڈا تو آٹھے میں لاکھے دے بیچہ برمت دا پرچار کر رہے نی دے لگت آگے تو آٹھے لاکھے دے بیچہ تے سنت بابیاں دا جس طرح گھوڑ ہو چکا ہے ، تے درو دی کرپا ہے تے کئی وار ساٹھے سکھا دی انی شردہ ہوں دی مہاتمہ دے بچے ادھا ہی اجرا چیلہ سی نا سیو کسی مہاتمہ دا ادھا ہی مہاتمہ دے بچے انہی ساتھا سی جدو پتہ لگا کہ اٹھا دنہوں میری موت ہو جانی ہے کہ کار گیا کار جا کے اپنی پرواروں رسیہ بڑا ٹینشن ہے جنچ ہے بڑا دوخی ہے بڑا چنچ ہے پروار دے میمبرہ نے کیا کہ مہاتمہ تیرو مجاک کردہ ہے کوئی ادھا دی گالہ نہیں ہے تیری موت موت ہو جانی ہونی تیرو مجاک کردہ ہے کہیں گا نہیں آج تک مہاتمہ جی نے کسی نا مجاک نہیں کیتا میرے نا کیوں کرنا نہیں میں تو انہا دا خاص سیو کا میرے نا لوگ نا مجاک نہیں کرنا نہیں بہتھیرہ پروار نے سمجھایا پر کتھو من نے انی شرطہ سے کہیں گا نہیں میری تو موت آ جانی ہی اٹھاں دینا نا کردیاں کردیاں روٹی پانی شٹ گیا سب خوش شٹ گیا تے جدوں آٹھ دن ہو گئی تے دل بھی شٹ گیا دل شٹ گیا منجے تے لما پہ گیا پروار والے پندے کی ادھا تے یہی موت ہونی نہیں پر لگتا ہے نہیں ہونا انہوں اٹھا ہے کوئی جانا ہے کہ انہوں جڑا بہم پہ گیا ہے نا جڑا اس نے بہم پایا ہے اے دن آلی ہی موت ہو جانی ہے پروار والے مہاتمہ دے کوئی تے کہیں گے مہاتمہ جی تُسی کی کہیں دیتا ساڑھے بچے میں ادھا تے ساڑھے پوتری موت پا ہی آوے جانا پر تواڑے کر کے انہوں جی موت آ جانی ہے تُسی کرپا کرو ساڑھا بچہ تے دیر شٹ گیا ہے تُسی جا کے اسے سمجھاؤ جدو وہ مہاتمہ گیا کار گیا وہ گھڑ منجے تے لما پیا ہے اب تو مریا ہویا پیا دیر شٹ یہ بیٹھا ہے جدو مہاتمہ نے کہا کہ اٹھا میں تیرے دن مجا کی تا سی تیری موت نہیں ہونی ایک قدم جان کے بچے جان پائے گئے کہ کہیں دیتا تُسی میرے دن مجا کیوں کیتا کہیں دیتا میں تیرے دن مجا کی نہیں کیتا میں تیرے سوال دا اتر دین واسطے ایک کھیڑ مرتائی سے کہیں دیتا تُس سوال کس سے آسی نا کی دنیا دنے لوگ اپراد کیوں کر دینے کہیں دیتا میں نو امید ہے کہ تیرے سوال دا اتر مردیا ہوئے گا کہیں دا نہیں محلوس سمجھ نہیں آئی مہاتمہ کہہ لگے دیکھ تیرا سوال ہے اسی کہ دنیاں بیچے کیڑے لوگ اپراد کردے نہیں تو تُو ہے کہ سچی گل دا سکی جس دن دا تیرے میں ایک اللاکشی ہے کہ اٹھا دن تیری موت ہو جانی ہے سچو سچ دسی کی تیرے ماننے ویچے کوئی برا خیال اردندہ آیا کی اس دن دا تیرے ماننے ویچے کوئی برا فرنہ اٹھیا کہ کسی نال کوئی نفرت دی پامنا پیدا ہوئی کسی ایک وانڈی دے پرتی کوئی نفرت دی ارخا دی اردندہ کوئی برا خیال کوئی بری پامنا پیدا ہوئی اپرانت پرماتمہ چی دے چرنہ ویچے ارداز بینتی کر کے پویتر درگاہی بانیتوں وہ حکم ناما بھی سرون کیتا گیا اس موقعے وڈی گنتی بھی سنگتان تو ایلاوہ کئی اچھ سکشیتہ نے شرکت کی تھی اٹھے کچھ سکشیتہ والوں انہوں نے شردہ دی فول پینٹ کیتے میں اس پرورم اپنے اکھی میں کیا کہ اینہ دے پروازت ہمیشہ کامندی کمائی دی کانکلی چونے دی نرمی دی جمین سیدن دی شرک سے شرک اے ہوگا لہنری سید اور واپو کور سنگھ نے اپنے پتران لہی میں بہت بڑی جائلہ بنا کے دیتی ہے اور اُرے سر کے سرگاری مان دیا آپ پڑیا تیمیان ہوں ایک احضار دیا نے راستان چاہتے ہیں بہت اچھے پروازت ہیں سمیش رونا رویہ کیتا ہے میرا کہن تو پاہ جو ملکھنیاں ڈوٹی ہیں انہوں نے باگ خودین بہنیاں جتو تک سمائی دی گلان گوانے دی پنٹ اپنے نگر انہوں نے اپنا بہت پیار بندیاں بہت لینک منایاں سید اور جیدے نال بھی انہوں نے پیار سید کی تک نب آتے گیا میں سنجھ جائے یہ خوبیاں ہری کم سانچ میں نہیں اپنے بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے ترینے پورتے ہیں بہت نام وارک پروران جوائی ہے ساتھو بڑھا پوٹا رپندر ساتھے جیاؤنہ نے دیکھیں بیاں گیانی حرزال سنگھیں ساتھے لاکھیں ساتھ بڑھنی جائزہ دے مالک ہے اور ساتھ بہت ریکوٹیشن دے مالک مالک ہے یہ بھی میں ساندہ پرمات ماندین دے ہیں دو جی بیٹھی ساڑی آوڈی سی ٹوڑی کم وہ ساڑھا دو تیزی بیٹھی رشتہ ہویا سداسان دیر سونی بیٹھے دو شوٹے گرشن دی بیری دا رشتہ سی صدیر دیشوٹے ملن کی اور تیسری بیٹھی رنجیر دینوں ساڑھے بہت ہی فرمتر سلزار گلاب سینچ انڈیانا میمبر ایٹی سی سی اور پینجیو میمبر ایر بہت ہی تارمت اور بہت بڑی جائے گا جہاں مالک اپروار میں سامیدہ بھی اینیاں پرابتیاں کتیاں سدار کا اوڑ سے مہرنی ہوں جیڑیاں گنامیاں نہیں جا سکتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی